بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میری چینل ڈیلی کوکنگ آج ہم گھر کے بنے ہوئے مسائلوں سے بنائیں گے بہت مزیدار سی چکن تکہ بریانی تو آپ اسے ضرور کرائی کیجئے گا اس کے لیے چکن ہم نے اپا لیا ہے ڈیڑھ کلو چکن آپ کام زیادہ بھی کر سکتے ہیں چاول لیں گے ہم ایک کلو یہ باسمتی چاول ہے چاولوں کو پہلے دو سے تین دفعہ اچھی طرح سے واش کرنا واش کرنے کے بعد ہم نے ایک گھنٹے کے لیے بگو دینا اب ہم چلتے ہیں چکن کی میری نیشن کی طرف تو اس کے لیے ہم مسائلہ تیار کریں گے تو گرائنڈر جار میں ہم ڈالیں گے تین سبز علاچی دو جائیں گے بڑی والی کالی علاچی دس سے بارہ جائیں گے لونگ دو باد یان کے پول دو کانے کے چمچ اس میں جائے گا زیرہ دس سے بارہ جائے گی گول والی سابت لال مرچے دو کانے کے چمچ جائے گا خشک دنیا پھر اس کے بعد اس کے اندرم ڈالیں گے سابت کالی مرچے آدھی چاہ کی چمچ اور آدھی چا چمچ اس کے اندرم ڈالیں گے کباب چینی دیکھنے میں تو کالی مرچے ہیں لیکن کباب چینی زائکے میں بہت زیادہ پرک ہے اچھی طرح سین سارے مسالوں کا ہم نے پیس لینا ہے تو دیکھیں مرینیشن کے لیے مسالہ ہمارا ریڈیا بھی سارے مسالے کو ہم نے انتک بریانی میں یوز کرنا ہے اب ہم چلتے ہیں مرینیشن کی طرف تو بال میں ڈالیں گے ایک پیالی دہی دہی ڈالنے کے بعد اس کے اندرم ڈالیں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ ایک کانے کا چم مرینیشن میں ڈالیں گے کورمے میں اب جائے گا اس میں لیمن کا رس دوس تین کانے کے چمچ پر اس کے بعد اس کے اندرم ڈالیں گے تیار کیا ہوا مسالہ دو کانے کی چمچ حلدی جائے گی چھمچ 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 نمک جائے گا اس بزائکہ ایک چھمچ چھمچ اور فوجس میں ڈالیں گے چھمچ اب چھمچ سارے مسالوں کو میٹس کریں گے تو جب اچھی طرح سی میکس ہو جائیں گے پھر اس کے اندرم ڈال دیں گے چکن چکن ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا تاکہ ساری مرینیشن جو ہے نا وہ چکن کے اوپر اچھی طرح سے لگ جائے پھر اسے ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے رسٹ لینا چاہے تو آپ اسے اوورنائٹ بھی رسٹ دے سکتے ہیں تو ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد اب ہم ڈالیں گے کڑائی میں دو سے تین کانے کے چمچ گی جب گی اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا پھر اس کے بعد چکن ڈالیں گے مرینیٹ کیا ہوا چکن آپ گی کی جگہ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے اندرم چکن ڈالیں گے چکن ڈالنے کے بعد درمیانی آنچ پر اس کو ہم نے چھے سے ساتھ منٹ کے لیے اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے تو جب چکن ڈال دیں گے باقی کی بھی مرینیشن ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم آنچ کو بلکل سلو کریں گے آنچ پر اس کو ہم نے کور کر کے پانی سے بیس منٹ کے لیے پکانا بہت اچھے طریقے سے گل جائے گے اب ہم چلتے ہیں بریانی مسالے کی طرح تو اس کے لیے ہمارے پاس پسا گرم مسالہ آدھی چاہے کی چمچ کٹی لال میرچادی چاہے کی چمچ نمک آدھی چاہے کی چمچ ہلدی چتھائی چاہے کی چمچ کچھ جائیں گے اس میں سابت گرم مسالے جس میں تیز پتہ تین سے چار پانچ سے چھے جائیں گے چھوٹی ہری والی علاچی پھر اس کے بعد سکندرم ڈالیں گے چھے سے ساتھ چکڑے دارچینی کے دو جائیں گے بادیاں کے پول اور نو سے دس جائیں گے اس میں آلو بکارے ایک کھانے کا چمچ اس کے لیے ڈال دیں گے مسالہ جو کہ ہم نے رڈی کیا تھا اچھی طرح سے مکس کریں گے تو دیکھیں بہت ہی زبردست قسم کا بریانی مسالہ ہمارا گھر پر ریڈی ہو چکا اب ہم چلتے ہیں چکن کی طرف تو دیکھیں بیس منٹ ہو چکے چکن ہمارا بہت ہی اچھے طریقے سے گال چکا ہے اب اس میں جو تھوڑا سا پانی رہ گیا نا آنچ کو ہم تھوڑا سا تیز کریں گے اور پانی کو اچھے طریقے سے ڈرائی کر لیں گے تو جب تک پانی جو ڈرائی ہو رہا ہے نا دوسری طرف کوئلے کو جلا لیتے ہیں جب تک کوئلہ جل کے ریڈی ہو رہا ہے نا دوسری طرح پانی کو ڈرائی کر لیتے ہیں تو دیکھیں پر پانی جو اچھے طریقے سے ہم نے چکن سے ڈرائی کر لیا اور کوئلہ بھی ہمارا اچھے سے رڈی ہو چکا ہے اب ہم چکن کے سینٹر میں فوائل پیپر رکھیں گے اگر آپ کے پاس فوائل پیپر نہیں ہے تو فوائل پیپر کی جگہ روٹی کا ٹکڑا بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر میں رکھیں گے کوئلہ تھوڑا سا اس کے اوپر ہم آئل ڈالیں گے اور اس کو ہم نے اوپر سے کور کر دینا ہے دو منٹ کے لیے دو منٹ سے زیادہ اس کو ہم نے دم نہیں لگانا تو ملتے ہیں دو منٹ کے بعد اب ہم چلتے ہیں کور میں کی طرف تو پین میں ڈالیں گے ایک کپ گی گی جب الکا سا گرب ہوگا پھر اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے باریک کٹی ہوئی پیاز درمیانے سائز کی دو اب پیاز کو ہم نے اتنا فرائی کرنا کہ پیاز جوانا ہماری گولڈن کلر کی ہو جائے تو جب پیاز ہماری اچھی طرح سے گولڈن کلر کی ہو جائے گی پھر اس کے بعد اس کو ہم نے نکال لینا اور نکال کے کسی کچن ٹاول پر اچھے طریقے سے پلا دنا تاکہ اچھی طرح سے یہ ڈرائی ہو جائے تو پیاز ماری اچھے سے فرائی ہو چکی اب اسے ہم نکال لیتے ہیں اب اسی گی کے اندر ہم ڈال دیں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ ایک آنے کا چمچ آدھا ہم نے ڈال لیا تھا میرینیشن میں اور آدھا ہم نے ڈال لیا کور میں میں اب اچھی طرح سے سے ہم فرائی کریں گے تو جب اچھے سے یہ فرائی ہوگا پھر اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تین بڑے سائز کے ٹماٹر جنہیں ہم نے گول شیب میں کٹ کر لیا اچھی طرح سے مکس کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو ہم نے فرائی کرنا پھر اس کے بعد اسے ہم کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے تاکہ ٹماٹر جہاں وہ اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائے تو دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ٹماٹر بہت ہی اچھے طریقے سے سوفٹ ہو چکے اب ان کو ہم نے اچھی طرح سے اس طرح سے میش کر لینا ڈاخر ڈاخر ڈالنے کے بعد اس کے نIntر ہم ڈالنے کے بعد 2 سے 3 کھانیاکے چمچ ڈاخر ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈالنے کے بعد بریانی مساہلہ جو کہ ہم نے گھر پر ریڈی کیا تھا پھر اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے فرائی کی ہوئی پیاس تو پیاس ہم نے چورا کر کے آدھی ڈال دیں اور آدھی ہم نے تیہوں کے لیے بچا لینی ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے چھے سے ساتھ سابت ہری مرچے ہری مرچوں کو ہم نے کٹ نہیں لگانا اگر کٹ لگائیں گے نا تو کورما جو ہمارا بہت ہی زیادہ سپائسی ہو جائے گا اچھی طرح سے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تیار کی ہوئی چکن چکن ڈالنے کے بعد ساتھ اس کے ڈال دیں گے باقی کے بچا ہوا مسالہ جو کہ ہم نے گھر پر رڈی کیا تھا اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے چاہے تو آپ اسے تیہوں میں بھی ڈال سکتے لیکن کچھا مسالہ جانا بہت ہی زیادہ سپائسی ہو جاتا تو بہت اچھے طریقے سے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے کورما ہمارا بہت ہی زبردست قسم کا رڈی ہو چکا دونکھ میں شورتن کریں گے اب ڈال سپکا چھوٹے everybody ڈال کریں گے تو چاولوں کو ہم نے اسی طریقے سے کینک کی حافظ building جس طرح سے ہم آم رہنے کے چھوٹے کو کوپوائل کرتے ہیں جب چھوٹے کو ہم نے وال کر لیا اب چاولوں کی لیئر لگائیں گے box کو قڑائی میں پیہلے سا چھوٹے سا چاول ڈالیں گے 1500 سے پکے پوری کڑائی میں پھیلانا اچھی طرح سے پورا ہی پھلانا پھلا دینا اچھی طرح سے پھیلانے کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ آدھے کپ دہی میں ڈالیں گے آدھی چاہی کی چمچ اورنچ فوڈ کلر اچھی طرح سے سے ہم نے مکس کرنا اگر ہم اس طرح سے مکس کر کے کور میں پھر ڈالیں گے نا ایک تو بریانی ہماری بہت ہی مزیقی بنے گی اور اوپر سے جو ہیں بہت ہی اچھا ہے بس اچھا طریقے سے ہم نے پورے کور میں پھلا دینا یہ دیکھیں اس طرح سے اب پھر سے اس کے اوپر ہم چاولوں کی لیئر لگائیں گے تو اس پر ہم نے چاول جانا وہ ساری ڈال دینے چاولوں کو بچانا نہیں اچھے سے پھلا لیں گے اب اس کے اوپر ہم ڈال لیں گے پاکی کی پچی فرائی کی ہوئی پیاز تھوڑا سا جائے گا دھنیا اور تھوڑا سا جائے گا اس کے اوپر پدینہ اب سب سے آخر میں اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے دو سے تین کھانے کے چمچ زافرانی کیوڑا واٹر اس سے کلر بھی بہت اچھا تھا خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اب اسے ہم اوپر سے کور کریں گے اور کور کر کے جس طوے کے اوپر ہم روٹی بناتے ہیں اس طوے کو ہم چولے پر رکھیں گے پھر اس طوے کے اوپر ہم نے کڑائی کو رکھنا میڈیم ٹو ہائی پر پہلے ہم نے پانچ منٹ کے لیے چاولوں کو دم لگانا پھر ہم نے آنچ کو بلکل سلو کا دینا سلو آنچ پہ ان کو ہم نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دام لگانا تو ملتے ہیں بیس منٹ کے بعد تو دیکھیں بیس منٹ ہو چکے برینی بالی بہت زبردست منٹ کس کی گاắtیا تو دیکھیں دو منٹ ہو چکے بہت زبردست منٹ نمائی بہت زبردست وڈی تھی ان تو جو م possibil 체�ич بکس موکو بھی بریانی جو میرے دیس کی گے اب اسے ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو بہت مزیدار سی باربی کیو چکن تکا بریانی ہماری ریڈی ہو چکی آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ